اگر زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں سے دور رہو اگر آپ اپنے زندگی کو خوش دوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہے وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش کس مطلوقوں کو ملتے ہیں کیونکہ وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتی عدب کا دروازہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے عدب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داہل ہونے سے پہلے سر کو جھگانا پڑتا ہے نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق الباد میں تلافی ضروری ہے معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی سواب ملتا ہے پھولوں کی محق کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی محق انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے اتماد ایک چھوٹا سا لفظ جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے محبت کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی بھی خوشیوں سے حالی نہیں ہوتے آزمائشیں انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہیں صبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے اے اللہ تیرے کن کے منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں تو ان کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسط کو سمجھنا اور پھر اس کی کیفیت کو کوئی انسان محسوس تو کر سکتا ہے لیکن اسے بیان کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں کیونکہ وہ سب کچھ کسی انسان کے بیان میں آ ہی نہیں سکتا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانوں کے خالق کی وہی کا ذریعہ ہی اپنانا ہوگا کیونکہ وہ اپنی مخلوق کے بارے میں خود مخلوق سے زیادہ جانتا ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کچھ قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو ان میں ایک ایسی عورت بھی تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بیتاب تھی اور اس کی حالت کچھ ایسی تھی کہ جیسے اس کی چھاتیوں سے دودھ نکل ہی جانے والا تھا اور وہ قیدیوں میں اپنا بچہ ڈھونڈ رہی تھی جو اسے مل گیا تو اس نے فوراں اس کو پکڑ کر اپنے پیر کے ساتھ چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ یہ خیال کر سکتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی ہم سب نے عرض کیا ہم سب نے عرض کیا جی نہیں باوجود اس کے باوجود اس کے کہ یہ عورت ایسا کرنے کی طاقت رکھتی ہے یہ عورت ایسا نہیں کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت اپنے بچے پر جس قدر رحم کرتی ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے ساتھ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ